موسیقی 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 جا رہے ہیں کہ نہیں خریدے جا رہے ہیں کہاں ہے وہ لوگ جو تیس کروڑ میں ام ایز اور ام پی ایز خرید رہے تھے کہاں ہے وہ لوگ جو بولیاں لگا رہے تھے ام پی ایز کی پانچ کروڑ سے ایک ارب روپے تک کہاں ہیں وہ لوگ وہ لوگ جو ہمارے ٹیکس کے چوری کی ہوئے پیسے کو بانٹ رہے تھے ان لوٹوں کو بیچ کیوں نہیں وہ پیسے دے رہے ان غریبوں کو کہاں ہے وہ پی ٹی آئی جو اپنی پارٹی کے لیے تو فنڈریزنگ کر لیتی ہے لیکن ان غریبوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے کہاں ہے وہ عاصف علی زرداری صاحب جو اس سیاست کے سب سے بڑے جوگادری سمجھے جاتے ہیں جو پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو خرید سکتے ہیں جو ایک سیاستدان کی بلی پانچ کروڑ سے ایک ارب تک لگا دیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں کہاں ہے وہ آج کہاں ہے سندھ کے مظلوم عوام کی خیر و خواہی کرنے والے کہاں ہے وہ نون لیگ جو کہتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم غریبوں کے سب سے بڑے مددگار ہیں غریبوں کا کوئی مددگار نہیں آج وہ سارے کے سارے غریب بیچارے بے ایزار مددگار ہیں ان کی قسم پرسی کتنی زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بکرتا ہوں سیلاب آیا ہوا تھا اور اس سخت ہم ریپورٹنگ کرتے تھے فیلڈ میں سندھ کے گاؤں میں جانا ہوا وہ گاؤں ایسا تھا کہ صرف سڑک تھی سڑک پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے اور تا حد نگاہ صرف پانی ہی پانی ہے سلاب اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں درختوں کے پتے تک دکھائی دینا بند کر دیئے گھر تو گھر رہے اور اس سڑک کے اینڈ پہ جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ سڑک کے اوپر آ انہوں نے اپنی جو چار پائیاں ہیں یوں کر کے لگائی گئے ہیں درجہ رہے تو اس وقت پچاس سے اوپر جا چکا تھا اور اس درجہ رہے کے اندر ان کا واحد آثرا وہ چار پائیوں کے اندر ان کا جو سائبان تھے نہ وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہ پانی پینے کے لیے کوئی صاف پانی محیط تھا وہی گندہ پانی ان کو پینا پڑتا تھا اور باقی زندگی کا خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح ہے رہے ہوں تو جب سیلاب آتا ہے تو ان بیچارے لوگوں کی یہ حالت ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے آج بھی بڑی خبر یہی ہے کہ شجاعت حسین صاحب نے چوتری پرویز علائی صاحب کے لیے کیا کہا ہمارے لیے آج بھی بڑی خبر یہ ہے کہ مران خان صاحب نے پریس کانفرنس کس بات پر کی لیکن وہ بلوچستان سندھ پنجاب یا پر خیبر پختون خواہ کے وہ بیچارے غریب لوگ جن کو ان کی سیاست سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے زندگی صرف جینے کا نام ہے چند لکمیں لے لیے پوری زندگی میں گوشت صرف وہ تب کھا پاتے ہیں جب قربانی آتی ہے یا پھر ان کا کوئی میمان آتا ہے ورنہ وہی دال ساگ اور اس سے انہوں نے گزارا کرنا آپ کی سیاست اپنی جگہ آپ کی لڑائیاں اپنی جگہ آپ کی اقتدار کی جنڈ اپنی جگہ لیکن خدا رہا ان غریبوں کا کچھ کیجئے اکٹھے نہ ہوں اپنی جماعت کے نام پر ہی کچھ کرنی جی آپ نے پوری زندگی ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا بلوچستان کی عوام جو ہے آہ ان کے ہم نے پورے طور پر حقوق نہیں دیئے دینا چاہتے ہیں اب چاہ رہے ہیں کہ بی ایل لے کے ہاتھوں یرگمال نہ بن پائے بلوچستان کی وہاں اب چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نیشنل انٹیگریشن میں شامل کر سکے آپ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان اپنے ابلوچستان کے جو بلوچی ہیں وہ اپنے آپ کو پراپر پاکستانی سمجھے تو جناب یہی وقت ہے جائیے وہاں پر جائیں یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اور لگائیں وہاں پر اپنے پارٹی کے فنڈز اور غریبوں کی مدد کریں اللہ کے لیے نہیں کر سکتے تو اپنی پارٹی کے لیے ہی کر لیں ووٹوں کے لیے ہی کر لیں چلو فوٹو سیشن کے لیے کر لیں لیکن کریں تو صحیح لیکن ہمارا میڈیا میں صرف خبر یا شوز وہ اس پر نہیں ہو پا رہے آج بھی دیکھ لیں ستر پرسنٹ جو ہمارے شوز ہیں ستر پرسنٹ ہماری میڈیا کی کوریج انہی سیاستدانوں کے اوپر ہیں انہی لوٹوں کے اوپر ہیں انہی کروڑوں اربوں پتی سیاستدانوں کی خبروں کے اوپر ہیں ان غریب بیچاروں جن کے آدھے خاندان مر چکے ہیں یہاں پر سکھر بیراج میں لاشیں تیہ رہی ہیں کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے ان کا کوئی دائر ہے ان کا کوئی پرسنان حال کیسے ہو وہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے چند لوگ مر گئے ہیں ٹھیک ہیں ان سے ستر پر لیکن یہاں پر اگر آسوا بختاور کو ڈرون لگتا ہے تو خبر وہ بنے گی جناب مریم نواز صاحبہ کو تھوڑا سا زکھام ہو جائے گا تو خبر وہ بنے گی عمران خان صاحب کے کتے کو کوئی مسئلہ ہوگا تو خبر وہ بنے گی چند ہلاب لوگ مر گئے ہیں ان سے کیا خبر تھوڑی نہ بنتی ٹھیک ہے زیادہ ووٹ آپ کو یہ نہیں ڈال پائیں گے یہ شاید وہاں پر ووٹنگ ہوتی بھی نہ ہو ان کے نام کے ووٹ آپ کو ویسے ہی پڑ جاتے ہو لیکن پھر بھی یہ بھی پاکستانی ہیں ان کے لئے کچھ کر دیں کچھ نہ کچھ تو کیجئے آج کے لئے اتنا ہی میں ہوں جان فضی شاہ یہ ہے میرا اچھا شکریہ